اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کو اتنے زبردست فائدہ بتانے والا ہوں لسی کے بیڈیو کے فلیک سیلز کے جو کہ آپ نے تھم نیلی بھی دکھ لیا اور یہ ویڈیو سپیشلی خواتین کے لیے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں خواتین کے لیے مریکلس فوڈ ہے اور اس کے ایسے زبردست فائدہ ہیں لیکن سنیں میں ویڈیو میں سب چیزیں بتاؤں گا کون کھا سکتا ہے کون نہیں کھا سکتا کب کھانے کتنے کھانے کس طریقے سے کھانے یہ تمام چیزیں بتاؤں گا تو ویڈیو پوری دیکھنے سپیشلی کون لوگ نہیں کھا سکتے کھا کے نقصان بھی ہو جاتا ہے تو ویڈیو اپنے پوری دیکھنے علسی کے بیج ہوتے کہ ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں علسی کے بیج ایک سپر فوڈ ہے جس کو اپنا فلیکسیٹس کہتے ہیں انگریزی میں یہ خزانہ ہے پروٹین کا فائبر کا اور اس میں اتنے زبردست فائٹو نیوٹرینٹس یعنی پلانٹ بیزد نیوٹرینٹس ملتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی میں بہت پوزیٹیف انرجی بہت پوزیٹیف چینجز لے کے آتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ خواتین جو پیسیو اس کا شکار ہے وہ خواتین جن کو ہرمونل ایمبیلنس ہے ان کے ہرمون اسپیشلی جو فیمل ہرمون ہوتا ہے ایسٹروجن جس کو سیکس ہرمون بھی کہتے ہیں جس کو فرٹیلیٹی ہرمون بھی کہتے ہیں اس کی اگر کمی ہو گئی ہے تو اس میں پلانٹ بیز ایسٹروجن ملتا ہے اور وہ آپ کے اس ہرمون کو بیلنس کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بہت سارے مسائل حضر ہوتا ہے یہ تو ہو گئی بات اس کی خوبیوں کی اس میں فائبر آپ کو ایسا ملتا ہے جو کہ آپ کی سکن کو بہتر کرتا ہے آپ کی بھوک کو کم کرتا ہے سب سے امپورنٹن بارے بتاؤ السی کی بیچ کا چیا سیڈ اور السی کی بیچ اگر میں رکھونا تو دونوں تقریباً برابر برابر ہیں چیا سیڈ کے کچھ خاص فائدے زیادہ ہیں السی کے بیچ کے کچھ خاص فائدے زیادہ ہیں جیسے میں نے آپ کو ہرمون والا فائدہ بتایا کہ خواتین کی انفرٹیلیٹی کو دور کرنا خواتین کے اپنا کیا کہتے ہیں یہ سیکس ہرمون جو ہوتا ہے اس کو بہتر بنانا ہے آپ کو پتہ ہے اس کی کمی سے خواتین کے چہرے پر بال نکل آتے ہیں اور آپ کے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں ان تمام مسائل کو بھی حل کرتا ہے یہ کام چیا سیڈ نہیں کر سکتا ہے یہ کرتا ہے السی کی بیچ اچھا السی کی بیچ میں آپ کو پتہ ہے ٹوٹل دو گرام فائیبر ملتا ہے ایک چمچ جو ہوتا ہے نا ایک ٹیبل سپون وہ ہوتا ہے سات گرام کا سات گرام کے اندر آپ کو ٹوٹل دو گرام اس کا کاربز ملتے ہیں اور وہ کاربز پورے کے پورے فائیبر ہوتے ہیں کوئی شگر نہیں ہوتی کوئی اس میں جو آپ کو پتہ ہے سمپل کاربز نہیں ملتا ہے ٹوٹل فائیبر ہوتا ہے اور فائیبر بھی آپ کو پتہ ہے خاص کالیٹی کا ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے لگرین وہ کیا کرتا ہے آپ کی باڈی میں جا کے نو گناہ پھول جاتا ہے یعنی کہ آپ نے اگر ایک چمچ کھایا ہے نا السی کے بیچ تو وہ نو گناہ پھول جاتا ہے اور آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے آنے والے کھانے میں آپ کو بھوک نہیں لگتی وزن کم کرنے کے لئے سب سے بہتری ہے آپ کو پتہ ہے جب بھوک نہیں لگے کھانا کم کھاؤ گے تو وزن کم ہوگا صبح ناشتے میں اگر آپ ایک چمچ السی کے بیچ لے لیتا ہے لینے کا طریقہ میں آپ کو آگے بتاؤں کیسے لینا ہے اس کو ثابت بیچوں کو بلکو بھی نہیں کھانا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کی باڈی ان کو ایکزار بھی نہیں کر پاتی ان کا چھلکہ اتنا موٹا ہوتا ہے تو اگر صبح ناشتے میں آپ ایک چمچ السی کے بیچ لے لیں آپ کو پورے دن بھوک کم لگتی اور آپ کا وزن زیادہ تیزی سے کم ہوتا ہے اس کے علاوہ خواتین کے جوڑوں میں درد رہتا ہے باڈی میں کا انفلمیشن ہے آرثرائٹس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یہ اس انفلمیشن کو بھی کم کرتا ہے یہ آپ کی باڈی کو بہتر بناتا ہے آپ کی باڈی سے انفلمیشن ختم ہوتی ہے تو درد ختم ہوتا ہے سوژن انفلمیشن ختم ہوتی ہے ساتھ ساتھ وہ خواتین جو اپنا دماغ تیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے اس میں پلانٹ بیسڈ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ملتا ہے اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بہت ضروری ہے اگر آپ فش نہیں کھاتے اگر آپ بہت زیادہ فش آئیل نہیں لے رہے تو آپ کو السی کی بیچ استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کا دماغ تیز ہو خودارہ دماغ تیز کریں پوزیٹیو چیزوں میں خواتین جو دماغ تیز کرتی ہیں گھروں میں والا تیز نہ کریں اچھے پوزیٹیو چیزوں میں دماغ تیز کریں اپنے بچوں کو پڑھائیں اپنے بچوں کے فیوچر کا سوچیں اپنے حزبن کا خیال کریں اس طرح سے دماغ تیز کرنا ہے تو السی کی بیچ ضرور لے اور اگر گھر میں پھڑے کرنے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بڑی ضرور بات بتاؤں اس کے اندر آپ کو ملتے ہیں بہت سارے وائٹمینز مینگنیز مینگنیشیم اور بہت سارے وائٹمینز ملتے ہیں جو بہترین وائٹمینز وہ آپ کو اس کے اندر ملتے ہیں تو السی کی بیچ آپ کو میرے پاس سے بھی مل جاتے ہیں آپ آرڈر کر سکتے ہیں لیکن میں آگے بتاؤں کو آرڈر کرنے کی بیچ پی ہیں تو زیادہ بہتر ہے خواتین کے لئے چیاسیز کے مقابلے میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں اس کو جو پینے کا طریقہ اور کون نہیں پی سکتا یہ دو بات ہے یہ بڑے امپورٹن ہے اس کو پینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھانے یا پینے کا طریقہ آپ ثابت بیج نہیں کھائیں گے اس کے بھار کا چھلکہ ہوتا ہے ایک تو وہ بہت سخت ہوتا ہے آپ کی باڈی آپ کے انٹیسٹائن سی یاد آیا کہ آپ کی جو آتے ہے نا یہ اس کی ہلتھ ملتا جس کو انٹی نیوٹرین کہتے وہ کیا کرتا ہے آپ کھاتے نا تو آپ کی باڈی میں کیلشیم کو آپ کی باڈی میں فوس فورس کو بہت سائی چیز کو اب جیسے ختم کرنا ہے کہ جتنے بھی مجھ سے مگائے ان کو اپلیں ایک کڑھائی پیان لیں اور ان کو ڈال اس کا ختم ہو جاتا ہے اب بھونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تازے تھوڑے سے ایک سے دو چمچ بھی نکال نکال لیں کافی گرینڈر لیلو یا جوسر بلینڈر لیلو گرینڈر لیلو اس کے اندر اس کو گرائنڈ کر دینا سہی اس کو گراؤنڈ کر دینا سابود بھی نکھانے چھلکے سمیت پورا کمپلیٹ بھیج کو بھوننے کے بعد گراؤنڈ کر دیں وہ جو بھج جائے گا اس کو ایک چمچ پانی میں حل کریں پی لیں گراؤنڈ کرنے کے بعد اس کو گرائنڈ کرنے کے بعد پانی پی لیں یہ طریقہ ہے لیلو کو لینے یہ وہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر جو آپ کو پروٹین فائبر جو آپ کو بتائی پلانٹ بیز اسٹروجن مل رہا ہے جو آپ کو فائٹو کیمیکل مل رہا سب آپ کی بڈی میں ایبزور ہو جیں گے بہتر طریقے سے کیا کرنا ہے پہلے اس کو ڈرائی بھون اپنے کڑائی میں اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے یا پھر چاہے ہون دستے میں کر دو یا بلینڈر میں کر دو اور اس کے بعد آپ اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہوں گی ٹھیک ہے یہ کم آپ نے کرنا پیس کی پیشن اس کو لے سکتے ہیں اور پیس کے پیشن کے لئے بڑا بینیفیشل ہے تو آر سکتے برابر میں یہ پیچھے بنی کر کے جواب دوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ